دوستوں بھگوان سری کشن نے کہیں تھی کچھ ایسی باتیں جو کلیوک سے دیتی تھی دوستوں آئیے ہم ان چیزوں کو جاننے کا پریاس کریں گے بھگوان سری کشن نے بتایتا آپ کون لوگ سبل ہوں گے کلیوک میں اور سبلتا پارنی کے طریقے بھی بھگوان سری کشن نے بتایتے دوستوں اپنے دکھوں کا عرد کیسے کریں کلیوک میں یہ سبھی باتیں ہم آپ کو آج بتائیں گے دوستوں ویڈیو ایڈر تک دیکھ دینا کیونکہ جب تک آپ بیڈیو پورا نہیں دیکھیں گے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو چلیے دوستوں بیڈیو کون لوگ سرو کرتے ہیں دوستوں کلیوک جب سے سنو ہوا ہے ادھن اپنی چرم کی اور جا رہا ہے ترتی سمائے سمائے کے انصار بڑھتے سمائے کے ساتھ کلیوک کا پربھاؤ بھی دھرتی پر بڑھتا جا رہا ہے جہاں اچھائی اور کا جیکارہ ہوا کرتے تھے مہاں دھیڑے ہی دھیڑے برائی اپنا بستار کرتی جا رہی ہے ہر ایک منشے گرے کرن کی اور بڑھتا جا رہا ہے یہی کارن رہا ہے کہ منشے اپنے جیون میں عدیقت دکھی اور تناب کا سامنا کرتا ہے کیونکہ کہتے ہیں جیسا بوجن ویسا من ہو جاتا ہے منشے کا جیسا اند ویسا من اتھات آج کل یک میں منشے اچھا بوجن کی صدتہ بوجن کی وجہ نقل وقت بوجن کا سیون کرتے ہیں ایک کارن یہ رہتا ہے جس سے منشے جیادہ دکھی اور تناب میں رہتے ہیں اور وہے اکثر بری چیزوں کی عورہ کرسیت زیادہ ہوتے ہیں دوستو ہمارے جیون میں کیے کہ کرن ہمیں اچھا اور برا فعل پردان کرتے ہیں جب ہم بری کرن کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا جیون نرک کی عور ہو جاتا ہے جس برکار ایک دلدل میں بھسنے کے پساد نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں اور ہم بیٹ میں اٹھک سے جاتے ہیں اسی برکار منشے پاپ کرتا چلا جاتا ہے انت میں بھائی ایسے دلدل میں بھلت جاتا ہے جہاں پر اسے انت میں بہت زیادہ پسنانے کا کارن ہوتا ہے دوستو ہمارے دورہ بنائے گئے ویڈیو آپ کو اگر پسند آ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر کریں اور کمینڈ میں جیسی راتے جیسی شام ضروری ہے جیسی شام ضروری ہے